آج ہم جارج ایس کلاسن کی دہ ریچیسٹ مین ان بیویلون معنی بیویلون کا سب سے امیر آدمی کا ہندی ٹرانسلیٹ کریں گے امیر بننے کی اچھا بنجیر بیویلون میں رتھ بناتا تھا اس سمیں وہ اپنے گھر کے آتے کی دیوار پر اداس بیٹھا تھا وہ اپنے خستہ حال گھر اور آنگن کو اداسی سے دیکھ رہا تھا آنگن میں ایک رتھ ادھورا پڑا تھا بنجیر کی پتنی بار بار گھر کے باہری دروازے پر آ کر جھانک رہی تھی اپنی پتنی کے دیکھنے کے انداز سے وہ سمجھ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اسے جلدی سے رتھ پورا کر لینا چاہیے وہ جانتا تھا کہ اس سمیں اسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے بجائے ہتھوڑا چلانا چاہیے کلھاڑی سے کانٹ چھانٹ کرنی چاہیے پولیش اور پینٹ کرنا چاہیے پہیوں کے ریم پر چمڑا چڑھانا چاہیے اور رتھ کو گرہاک تک پہنچانا چاہیے تاکہ اسے امیر گرہاک سے پیسے مل سکے بہرال سمجھٹھت اور ماصل دھے والا بنجیر دیوار پر السائے انداز میں بیٹھا رہا اس کا دماغ بہت مندگتی سے کام کر رہا تھا کچھ سمیں سے اس کے من میں ایک ایسی الجن تھی جس کا اسے جواب نہیں مل رہا تھا یوفریٹس ندی کی اس گھاٹی میں سورج عام طور پر شولے برساتا تھا آج بھی یہ نرممتہ سے شولے برسا رہا تھا اس بجے سے بنجیر کی بوہوں پر پسینے کے موتی چھلچھلا آئے جو بھے کر اس کے سینے کے بالوں میں گم ہو گئے دور اسے سمرات کے محل کی بہاری انچی دیواریں دکھائی دے رہی تھی پاس میں نیلے آسمان کو چھوٹی بیل مندر کی دیواریں تھی اتنی بھبیتا کی چھایا میں اس کا چھوٹا سا گھر تھا اس کے آس پاس کئی اور لوگوں کے گھر بھی تھے جن کی حالات اس کے گھر سے بھی جیدہ خراب تھی بیویلون کا یہی محول تھا یہاں بھبیتا اور ملیندہ ساتھ ساتھ رہتی تھی یہاں پرچر دولت اور بہت گریوی پاس پاس رہتی تھی امیر اور گریب دونوں ترہ کے لوگ شہر کی سرکشاتمک دیواروں کے بھیتر بینا کسی یوجنا یا بیوستہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے بنجیر کے پیچھے امیروں کے رت شور کر رہے تھے تاکہ جوتے پہنے بیعپاری اور ننگے پیر چل رہے بکھاری راستے سے ہٹ جائیں بہرال جب پانی لانے والے گلام سڑک پر نجر آتے تھے تو انہیں راستہ دینے کے لیے امیروں کے رت نالیوں کی طرف ہٹ جاتے تھے وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ گلام سمرات کا کام کر رہے ہوتے تھے ان سب کی پیٹ پر پانی کی بھاری مشکے لدی تھی جو ہنگنگ گارڈز میں ڈالنے کے لیے لے جائی جا رہی تھی بنجیر اپنی سمسیہ پر سوچ بشار کرنے میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اس نے بیست شہر کے کولا حل کو نہ تو سنا نہ ہی اس کی طرف دھیان دیا اس کی تندرہ تبھی ٹوٹی جب اسے ایک پریچت ہوا دے اندر کی تانے سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا کہ اس کا سب سے پکا دوست کوبی پاس میں کھڑا تھا کوبی سنگیتکار تھا اور اس سمیں اس کا سویندن شیل چہرہ مسکرہ رہا تھا کوبی نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا دیوتا آپ پر مہربان ہو میرے اچھے مطر لیکن ایسا لگتا ہی کہ دیوتا آپ پر پہلے سے ہی اتنے مہربان ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو محنت کرنے کی کوئی جرورت ہی نہیں ہے آپ کی خوش قسمتی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی سے میری بھی قسمت بدل جائے آپ کا پرس جرور بھاری ہوگا کیونکہ اگر یہ سکھوں کی وجہ سے بھاری نہیں ہوتا تو آپ رت بنانے کا کام کر رہے ہوتے مہربانی کر کے آپ اپنے پرس میں سے دو سکھے نکال کر مجھے ادھار دے دیں میں آج رات کو سامند کی دعوت کے بعد ادھار چکا دوں گا آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا اس سے پہلے کی آپ کا ادھار واپس لوٹ آئے گا بنجیر نے اداسی سے جواب دیا اگر میرے پاس دو سکھے ہوتے تو میں انہیں کسی کو بھی ادھار نہیں دیتا تمہیں بھی نہیں میرے سب سے پکے دوست اس کا کارن یہ ہے کہ وہ دو سکھے میری جندگی بھر کی دولت ہوتی میری پوری دولت کوئی بھی اپنی پوری دولت کسی کو ادھار نہیں دیتا بھلے ہی وہ اس کا سب سے پکا دوست ہی کیوں نہ ہو کیا کووی نے حیران ہو کر کہا تمہارے پرس میں ایک بھی سکھا نہیں ہے اس کے باپ جو تم دیوار پر بھت بنے بیٹھے ہو اس رت کو پورا کیوں نہیں کرتے تمہاری تیج بھوک کو شانت کرنے کے لیے بھوجن کہاں سے آئے گا تم ایسے تو نہیں تھے تم تو دن رات محنت کرتے تھے کیا کوئی چیز تمہیں دکھی کر رہی ہے کیا دیوتاؤں نے تم پر کوئی مسیوت لاد دی ہے یہ مسیوت جرور دیوتاؤں نہیں لاد دی ہوگی بنجیر نے حامی بڑھتے ہوئے کہا سارا جھمیلہ ایک سپنے سے شروع ہوا تھا یہاں بے سرپیر کا سپنا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ میں امیر بن گیا تھا میرے بیلٹ سے کھنکھناتے سکھوں سے بھرا پرس لٹک رہا تھا اور میں بکھاریوں کی طرف لاپروہی سے سکھیں اچھالتا جا رہا تھا میں چاندی کے سکھوں سے اپنی پتنی کے لیے وستر اور اپنے لیے منچا ہی چیزیں خرید رہا تھا میرے پاس سونے کے سکھیں بھی تھے اس لئے میں بھویشے کو لے کر آشورس تھا اور مجھے چاندی کے سکھیں کھرچ کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا میں بہت ہی سنتشٹ اور سکھی محسوس کر رہا تھا مجھے دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا وہ مہنتی مطر ہوں تم میری پتنی کو بھی نہیں پیچان سکتے تھے کیونکہ اس کے خوشی سے دمکتے چہرے پر جھوریوں کا ناموں نشان نہیں تھا وہ ایک بار پھر سے اتنی ہی سندر اور خوش مجاز لگ رہی تھی جتنی ہماری شادی کے سمیں وہ لگتی تھی کوبی نے کہا سچ مچ بہت بڑیا سپنا تھا پرانتو اتنی اچھے سپنے کی وجہ سے تم دکھی ہو کر دیوار پر کیوں بیٹے ہو کیونکہ جاگنے پر میں نے دیکھا کی میرا پرس کھالی تھا میرے اندر بدرو کی بھاونا سلگنے لگی آؤ ہم اس بارے میں بچار سے باتیں کریں کیونکہ جیسا سمندری آتری کہتے ہیں ہم ایک ہی ناؤ کے سوار ہیں بچپن سے ہم دونوں نے دھرم گریوں سے ایک ساتھ شکشہ حاصل کی کشورہ وستہ میں ہم نے ساتھ ساتھ موج مستی کی بڑے ہونے پر ساتھ ساتھ ہم دونوں گہرے مطر بن گئے ہم سنتوشت لوگوں کی طرح رہتے ہیں دن رات محنت کرنے اور اپنی پوری کمائی خرج کرنے کے باوجود ہم سنتوشت رہے ہیں اتنے سالوں میں ہم نے بہت پیسہ کمائیا پرانتو ہمیں کبھی دولت کی خوشی کا جرہ بھی احساس نہیں ہوا اس کے لئے ہمیں سپنوں کا سہرہ لینا پڑتا ہے اب میرے من میں یہ وچار آتا ہے کیا ہم گنگی بھیڑوں جتنے مرک ہیں ہم دنیا کے سب سے امیر شہر میں رہتے ہیں یاتری کہتے ہیں کہ اتنی دولت دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے ہمارے آس پاس بے شمار دولت بکھری پڑی ہے پرانتو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں میرے پیارے دوست آدھی جندگی کڑی محنت کرنے کے بعد بھی تمہارا پرس کھالی ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو مہروانی کر کے آپ اپنے پرس میں سے دو سکھے نکال کر مجھے ادھار دیں میں آج رات کو سامند کی دعوت کے بعد ادھار چکا دوں گا اس کا میں کیا جواب دیتا ہوں کیا میں یہ کہتا ہوں یہ رہا میرا پرس اس میں سے جتنے سکھے چاہو خوشی خوشی نکال لو نہیں اس کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کی میرا پرس بھی تمہارے پرس کی طرح ہی کھالی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے ہمارے پاس دھن ٹکتا کیوں نہیں ہم سمپتی کیوں نہیں جوڑ پاتے ہم اتنا ہی کیوں کما پاتے ہیں تاکہ ہم جندہ رہ سکیں اور ہمارے بھوجن تتہا وستروں کی مول بھوت ضرورتیں پوری ہو سکے بنجیر نے کہا اور اس بارے میں بھی سوچو بھی ہمارے بیٹے بھی ہمارے ہی پچنوں پر چل رہے ہیں کیا وہ اور ان کے پتر بھی اس سونے کی نگری میں ہماری ہی طرح گریب رہیں گے کیا انہیں بھی بکری کے دھود اور دلیے سے پیٹ بھرنا ہوگا کووی نے حیران ہو کر کہا بنجیر ہماری دوستی کو اتنے سال ہو چکے ہیں پرنتو تم نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کی اب تک میں نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا صبح ہوتے ہی میں کام میں جھٹ جاتا تھا اور اندھیرہ ہونے تک جھٹا رہتا تھا میں نے اپنی محنت سے دنیا کے سب سے شاندار رکھ تیار کیے مجھے آشہ تھی کہ میرے بہترین کام کو دیکھ کر دیوتا کسی دن خوش ہوں گے اور مجھے امیر بننے کا آشیوات دیں گے پرنتو دیوتاوں نے ایسا نہیں کیا اب مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے اس لئے میرا دل ادا سے میں امیر بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جمین ہو مویشی ہو سندر کپڑے ہو اور سکھوں سے بھرا پرس ہو ان چیزوں کو پانے کے لئے میں ڈٹ کر محنت کرنے کو تیار ہوں ان چیزوں کو پانے کے لئے میں اپنی پوری یوگیتہ اور شمتہ سے محنت کرنے کو تیار ہوں پرنتو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری محنت کا مجھے کچھ اتپرسکار ملے میں ایک بار پھر تم سے پوچھتا ہوں آخر بات کیا ہے دنیا میں اتنی ساری اچھی چیزیں ہیں پرنتو وہ ہمیں کیوں نہیں ملتی ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنی منچہ ہی چیزیں کھرید سکیں کوبی نے جواب دیا کاش مجھے اس سوال کا جواب پتا ہوتا میں بھی اتنا ہی او سنتوشٹوں جتنے کی تم سنگیت بجا کر میں جتنا بھی کماتا ہوں تتکال کھرچ ہو جاتا ہے میرے پریوار کو بھوکھوں مرنے کی نووت نہ آئے مجھے اکثر اس کی یوجنہ بنانی پڑتی ہے میرے دل میں ایک پربل اچھا بہت سمیسے ہے میں ایک ایسا وعدہ انتر کھریدنا چاہتا ہوں جس سے میں اپنے من کے تیر رہی سنگیت کی دھنوں کو سچ مچ باہر نکال سکوں ایسا وعدہ انتر کھریدنے کے بعد میں اتنا بہترین سنگیت بچا سکتا ہوں جو سمرات نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا اس طرح کا وعدہ انتر تمہارے پاس ہونا چاہیے بیویلون میں تم سے زیادہ مدر سنگیت کوئی نہیں بجا سکتا نہ صرف سمرات بلکہ دیوتا بھی خوش ہوں گے پرنتو تم اسے کھریدو گے کیسے ہم دونوں تو سمرات کے گلابوں جتنے گریب ہیں گھنٹی کی آواز سن رہے ہو وہ دیکھو سمرات کے گلام آگئے اس نے پسینہ پسینہ ہو رہے عد نگن بکھاریوں کو دیکھا جو ندی سے پانی لا رہے تھے اور سنکری سڑک پر بھوج لات کر چل رہے تھے پانچ گلام ایک ساتھ چل رہے تھے اور ہر ایک کی پیٹ پر پانی گئی بھاری مشک کا بھوج لدہ ہوا تھا جو آدمی سب سے آگے چل رہا تھا اس کا شریر اتنا سگھٹی تھا کووی نے سب سے آگے گھنٹی لے کر چلنے والے ویقتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کی پیٹ پر مشک نہیں تھی ساپ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے دیش میں پرتشٹ آدمی رہا ہوگا بنجر نے سیمتی ہوتے ہوئے جواب دیا ان گلاموں میں جادہ تر لوگ ہماری طرح ہیں لمبے اور گورے گلام اتری دیشوں میں ہے ہنسمک اور شویت دکشن کے ہیں اور ناٹے بھورے گلام آس پاس کے دیشوں کے ہیں سبی گلام ایک ساتھ ندی سے بگیچے تک اور بگیچے سے ندی تک آتے جاتے ہیں یہ لوگ دن بھر سال بھر یہی کام کرتے ہیں ان کے جیون میں سکھ نہیں ہے نہ ہی سکھ ملنے کی جرہ بھی آشا وہ بھوسے کے بستر پر سوتے ہیں گھٹیا آناز کا دلیا کھاتے ہیں بیچارے گلاموں پر ترس کھاؤ کو بھی مجھے بھی ان پر ترس آتا ہے پرندو تمہاری باتوں سے میں سمجھ گیا ہوں کہ ہماری حالت بھی انہی جیسی ہے حالانکہ پہلے میں خود کو سوتنطر مانتا تھا یہ سچے کووی حالانکہ یہ بیچار سکھد نہیں ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی ہر دن ہر سال گلاموں جیسی جندگی جیئیں کام کرنا کام کرنا کام کرنا اور اس کے بعد بھی کوئی پرگردی کوئی ترقی نہیں ہونا کووی نے پوچھا کیا ہم یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ امیر لوگ امیر کیسے بنتے ہیں اس کے بعد شاید ہم بھی اسی طریقے پر چل کر امیر بن سکتے ہیں اگر کوئی وقتی دولت کا رہیسے جانتا ہو اور وہ ہمیں بتا دیں تو شاید ہم بھی اس رہیسے کو سیکھ سکتے ہیں بنجیر نے سوستے ہوئے جواب دیا کوئی نے سجایا آج بھی مجھے اپنا پرانا مطر ارکاد دکھا تھا وہ اپنے سنیرے رت پر سوار تھا اس نے مجھے دیکھ کر اندیخہ نہیں کیا جس طرح باقی امیر لوگ کرتے ہیں اس کے بجائے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف ہلایا تاکہ سب لوگ یہ دیکھ لیں کہ وہ سنگیت کار کوئی کا مسکر آ کر ابی وادن کر رہا ہے بنجیر نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ارکاد بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے کوئی نے جواب دیا اتنا امیر کی سمرات بھی کھ جانے کے لئے سمیں سمیں پر اس کی آ جائے گا کوئی نے جڑکتے ہوئے کہا بکواس انسان کی دولت اس کے پرس میں نہیں ہوتی اگر پرس میں لگاتار دھن نہ آئے تو موٹے سے موٹا پرس بھی جلدی ہی کھالی ہو جائے گا ارکاد کی آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کتنا ہی دل کھوٹ کر خرج دیوار پر بیٹھا رہوں یا پورے دیش کی آترہ کرنے چلا جاؤ اور کات کو معلوم ہوگا کی آمدنی کیسے بڑھائی جاتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے جیسے مندبودی وقتی کو یہ بات سپشتہ سے سمجھا سکتا ہے کووی نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس نے بچار دیا ہے بنجیر کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکنے لگی اچھے مطر کی سمجھداری بھری سلا مفت میں ملتی ہے اور ارکاد ہمیشہ ہمارا اچھا مطر رہا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پرس کھالی ہے ہماری گریبی اب ہمیں سکتے ہیں تم نے میرے دل کی بات کہ دی تمہاری باتوں سے میرے من میں ایک نیا بچار آیا ہے اب میں یہ سمجھ میرا لکش بہترین سنگیت کار بننا تھا اور میں نے اس دشا میں محنت کی انتطاع میں اپنے لکش تک پہنچنے میں سفل ہوا جن لکش وں کی دشا میں محنت کے لئے ان تک پہنچنے میں ہمیں سفلتا ملی دیوتاؤں کو اس تیتی میں یوں ہی چلنے سے کوئی دکت نہیں ہے بہر اب ہمیں اکتے سورج کی کرن دک گئی ہے یہ ہمیں آمنت کر رہے ہے کہ ہم امیر بننے کا طریقہ سیکھیں اگر ہم امیر بننے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو ہماری ساری اچھائیں چٹکی بجاتے ہی پوری ہو جائے گی بنجیر نے آگرے کیا ہم آج ہی ارکات کے پاس چلتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے بچپن کے ان دوستوں کو بھی لے چلیں گے جن کا حال بھی ہماری طرح ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ارکات کے گیان کا لاب اٹھائیں بنجیر تم ہمیشہ اپنے متروں کا بہت خیال رکھتے امیر آدمی پراچین بیویلون میں کبھی ارکاد نام کا بہت امیر آدمی رہتا تھا اس کی اپار دولت کے چرچے دور دور تک فیلے تھے اس کے علاوہ اس کی ادارتہ بھی مشہور تھی وہ دل کھول کر دان دیتا تھا اور پروکار کے کام کرتا تھا وہ اپنے پریوار کے پرتی بھی ادار تھا اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا تھا پھر بھی ہر سال وہ جتنا خرچ کرتا تھا اس کی دولت اس سے زیادہ تیجی سے بڑھ جاتی تھی اس کے بچپن کے کچھ میتروں نے ایک دن اس کے پاس آ کر کہا ارکاد تم ہم سے زیادہ خوش قسمت ہو تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی بن گئے ہو جب کی ہم مشکل میں گجارہ کر پا رہے ہیں تم بہترین کپڑے پہن سکتے ہو اور بہترین بھوجن کا آنند لے سکتے ہو جب کی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پریوار کو بھر پیٹ بھوجن اور تن ڈھکنے کو کپڑے مل جائے تو ہماری خوشی کا ٹھکانا نہیں رہتا ہے پرانتو کبھی ہم ایک جیسے تھے ہمیں ایک ہی ادھیا بگ نے پڑایا ہے ہم ایک ساتھ کھیلے ہیں پڑائی یا کھیل میں تم ہم سے آگے نہیں تھے اور اس کے بعد بھی کئی سالوں تک تمہاری حالت ہم سے بہتر نہیں تھی جہاں تک ہم جانتے ہیں تم نے ہم سے زیادہ کڑی محنت بھی نہیں کی پھر ایسا کیوں ہے کہ کسمت تم پر مہربان ہو گئی اور اس نے تمہیں جندگی بھر کی ساری خوشیاں دے دی جب ہم نے اسے نظر انداج کر دیا حالان ہم بھی تمہارے ہی جتنے جیتنے کے حق دار تھے اس پر ارکاد نے کہا اگر تم لوگوں کو پیسے کی دکت آ رہی ہے تو اس کا قارن یہ ہے کہ یا تو تم دولت اکٹی کرنے کے نیم کو نہیں جان پائے ہو یا پھر تم اس کا پالن نہیں کرتے ہو قسمت ایک ایسی دشت دیوی ہے جو کسی کا بھی ستائی روپ سے بھلا نہیں کرتی ہے جس پر بھی وہ بنا محنت کے دھن کی برسات کر دیتی ہے وہ لگ بگ ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے اس کی مہربانی کے بعد انسان بے تہاشا خرج کرنے لگتا ہے اور کچھ ہی سمیں میں اپنی ساری دولت گوان بیٹھتا ہے دولت تو چلی جاتی ہے پرندو اس کے اندر بہت سی اچھائیں اور اس کی بھوک باقی رہ جاتی ہے جنہیں سنتوش کرنے کا اب اس کے پاس سادن نہیں ہے جن لوگوں پر قسمت مہربان ہوتی ہے ان میں سے کئی کنجوس بن جاتے ہیں اور اپنی دولت کو سنت کر رکھتے ہیں وہ خرج کرنے سے ڈڑھتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ان کی دولت چلی گئی تو اس کے بعد ان میں دولت کمانے کی یوگیتہ نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں چاروں اور ڈاکوں کا ڈر بھی ستاتا ہے اس طرح ان کی جندگی کھوکلی اور کشٹکاری ہو جاتی ہے شاید ایسے لوگ بھی ہوں جو محنت کے بنا کمائی دولت کو لے کر اسے بڑھا لیں اور سکھی ناغری کے روپ میں جیون جی پرنتو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے میں نے آز تک ایسے کسی وقتی کو نہیں دیکھا ہے حالانکہ میں نے اس ہی نہیں ہوتا ہے ارکات کے مطروں نے سوئکار کیا کہ جن لوگوں کو براست میں دولت ملی تھی ان کے وارے میں یہ سچ تھا پرنتو مطروں نے ارکات سے کہا کہا اپنے دولت مند بننے کی کہانی بستار سے بتائیں اس کے جواب میں ارکات بولا اپنی جوانی میں میں نے دولت ہو تو بہت سی چیزیں سمبو ہے آپ اپنے گھر کو سب سے مہنگے سامان سے سجا سکتے ہیں آپ دور دیشوں کی یاترہ کر سکتے ہیں آپ دور کے دیشوں میں جائکیدار ویانجنوں کا سواد چک سکتے ہیں آپ سنار اور جہوری سے آبوشن خرید سکتے ہیں آپ اشور کے بھبی مندر بھی بنوا سکتے ہیں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انیک ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے اندریوں کو آنند تثہ آتما کو سکھ ملے اور جب مجھے ان سب باتوں کا احساس ہوا تو میں نے یہ سنکل کیا کہ میں جنگی کی تمام اچھی چیزیں حاصل کر کے رہوں گا میں ان لوگوں جیسا نہیں بنو گا جو دور کھڑے رہتے ہیں اور سکھی لوگوں سے عشاء کرتے ہیں میں سستے کپڑوں میں سنتوشت نہیں رہوں گا جن میں لوگ سممان جنک دکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں گریب آدمی کی جندگی سے سنتوشت نہیں رہوں گا اس کے بپرد میں بہترین لوگوں اور بہترین چیزوں کے اس جشن میں خود کو ایک اور سممانت عطیتی بناو گا جیسا تم لوگ جانتے ہو میرے پتہ ایک چھوٹے بیعپاری تھے اور ہمارا پریوار بڑا تھا اس لئے مجھے بیراست میں کچھ ملنے کی جرہ بھی امید نہیں تھی جیسا تم لوگوں نے کہا ہے مجھ میں تبر بدھی اور بشیش یوگتہ بھی نہیں تھی اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اپنی اچھا پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے سمیں اور گیان کی جرورت ہے جہاں تک سمیں کا سوال ہے یہ سب کے پاس پر چورت میں ہوتی ہے تم سب کے پاس دولت مند بننے کے لئے کافی سمیں تھا جسے تم نے برواد کر دیا تم لوگوں کے انصار ہمارے پاس سمپتی کے نام پر صرف تمہارے پریوار ہیں جو سچ مجھ گرب کرنے لائق ہیں جہاں تک گیان کا سوال ہے تمہیں یاد ہوگا ہمارے بدیمان ادیابق نے ہم سب کو یہ سکھایا تھا کہ گیان دو طرح کا ہوتا ہے ایک طرح کا گیان وہ ہوتا ہے جو ہم سب سیکھتے اور جانتے ہیں اور دوسری طرح کا گیان یہ پرکشیشن ہے کہ ہم اس پتہ لگانے کا فیصلہ کیا کی دولت کا سنگرے کیسے کیا جا سکتا ہے میں نے یہ سنکلپ کیا کہ اس کا طریقہ معلوم ہوتے ہی میں دولت کا سنگرے کرنے میں جھٹ چاؤں گا اور اس کام کو اچھی طرح کروں گا سمجھداری اسی میں ہے جب تک ہم اس زندگی کا آنند لیں کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں پریابت سکھ ملیں گے مجھے ریکارڈ روم میں نکل نویس کا کام مل گیا میں ہر دن کئی گھنٹوں تک مریدہ پتر مٹی کی ٹیبلیٹس پر مہنت سے لکھتا رہا مہینوں مہنت کرنے کے باوجود میں دولت کے نام پر کچھ بھی اکٹا نہیں کر پایا بوجن کپڑے دیوتاؤں کے پرشت اور ناجانے کتنی چیزوں پر میری ساری کمائی گھرچ ہو جاتی تھی لیکن اس کے باوجود میرا سنکل کم نہیں ہوا پھر ایک دن سہوکار الگیمش سٹی ماسٹر کے گھر پر آئے انہوں نے نیم کی نکل مانگی اور مجھ سے کہا کہ مجھے یہ دو دن میں چاہیے اور اگر یہ کام اس سمیں پر پورا ہو گیا تو میں تمہیں تانبے کے دو سکھے دوں گا میں نے کڑی محنت کی پرنتو یہ نیم لمبا تھا اور جب الگیمش آئے تو کام ادھورا اور بولے تم بہت ہی دوس سہ سی ہو پرنتو مجھے یہ سودہ منجور ہے میں پوری رات لکھتا رہا حالانکہ میری کمر میں درد ہو گیا تھا تیل کی بدبو سے میرا پورا سر گھوم رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا لیکن جب وہ صبح آئے تو نیم کی پوری نکل تیار ہو چکی تھی پھر میں نے ان سے کہا اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں وہ دیالتہ سے بولے تم نے سودے کا اپنی طرف والا حصہ پورا کر لیا ہے بیٹے اور میں اپنا حصہ پورا کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں وہ سبھی ہیں تو انہیں انوہو کے حاصل گیان ملتا ہے پرنتو اکثر یوک یہ مان لیتے ہیں کہ بڑھے لوگوں کے پاس جو گیان ہے وہ گجرے جمانے کا گیان ہے اور برتمان میں اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس گیان کا لاب نہیں اٹھا پاتے ہیں مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا آج جو سورج چمک رہا ہے یہ وہی سورج ہے جو تمہارے پتہ کے جمانے میں چمکتا تھا اور یہ سورج تب بھی چمکتا رہے گا جب تمہارے ناتی پوتے اس دنیا سے چلے جائیں گے انہوں نے آگے کہا یواؤں کے بچار ان دھم کتوں کی ترے ہوتے ہیں جو اکثر آسمان کو چمکدار بنا دیتے ہیں جب کی بڑا پے کا گیان ستاروں کی ترے ہوتا ہے جن کی چمک میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس لئے سمندری یادرہ کرنے والے لوگ ستاروں کے آدھار پر اپنی دشاہ نردارت کرتے ہیں دھمکتوں کے آدھار پر نہیں کرتے میرے شبدوں کو اچھی طرح سے گانٹ باند لوگ کیونکہ اگر تم مجھے باتوں میں چھپی سچائی کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو تمہیں لگے گا کہ تمہاری رات بھر کی محنت بیکار چلی گئی پھر انہوں نے اپنی موٹی بھووں کے نیچے سے مجھ پر تکی نگا ڈالی اس کے بعد وہ دیرے پرنتو ششک لہجے میں بولے میں دولت کی راہ پر تب پہنچا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ خود رکھوں گا اگر تم بھی ایسا کرو تو تم بھی دولت کی راہ پر پہنچ سکو میں نے پوچھا پرنتو میں جتنا کماتا ہوں وہ سب میں ہی تو رکھتا ہوں کیا یہ سچ نہیں ہے انہوں نے کہا بلکل نہیں کیا تم درجی کو پیسے نہیں دیتے ہو کیا تم بھوجن کا خرچ نہیں اٹھاتے ہو کیا تم بیویلون میں بینا خرچ کی جندہ رہ سکتے ہو مرک تم باقی سب کو پیسے دیتے ہو پرنتو خود کو نہیں دیتے ہو بیفکوف تم اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے محنت کرتے ہو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم گلام بن جاؤ اور مالک تمہاری محنت کے بدلے میں تمہیں کھانا اور پہننے کو دے اگر تم اپنی تتقال جواب دیا میری ایک سال کی آمدنی کے برابر وہ بولے تمہاری بات آدھی سچے دیکھو تم جو بھی سون مدرہ بچاتے ہو وہ تمہاری گلام بن کر تمہارے لئے کام کرتی ہے یہ سون مدرہ جتنی بھی تامبے کے سکھے کماتی ہے وہ سب اس کی سنتانے ہیں اور وہ بھی تمہارے لئے دھن کما سکتی ہے اگر تم دولت مند بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بچت کا نویش کرنا چاہیے باقی تمہاری بچت اور ان کی سنتانے دھن کمائیں تتھا تم تمہاری منچہ ہی دولت پردان کریں انہوں نے آگے کہا تمہیں شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ تمہاری رات بھر کی محنت کے بدلے میں تمہیں غلط صلاح دے رہا ہوں میں تمہیں ہزار گناہ زیادہ بکتان کر رہا ہوں بشرت تم میں میری باتوں کے پیچھے چھپی سچائی کو سمجھنے کی بھدی ہو اپنی کمائی کا ایک حصہ خود رکھو چاہے تمہاری کمائی کتنی بھی کم کیوں نہ ہو تم اس کے دسویں ہشتے یعنی دس پرتیشت سے کم نہیں بچانا چاہیے تم اس سے جتنا زیادہ بچا سکتے ہو بچا لو سب سے پہلے خود کو بھوکتان کرو بچی ہوئی کمائی میں اپنا کھر چلاؤ درجی اور موچی پیڑ کی طرح ہی دولت بھی ایک چھوٹے سے بیج سے اکتا ہے تمہارے دوارہ بچایا گیا تامبے کا پہلا سکھا وہ بیج ہے جس سے تمہاری دولت کا پیڑ اگے گا جتنی جلدی تم یہ بیج بہت ہوگے پیڑ اتنا ہی جلدی اگے گا تم جتنی صلاح پر کافی سمیں تک بچار کیا اور وہ اب ترپ پون لگی اس لئے میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ لیا جب بھی میں کچھ کماتا تھا تو تامبے کے دس سکھوں میں سے ایک سکھا نکال کر الگ رکھ لیتا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ مجھے کھر چلانے سے پہلے سے زیادہ دکت نہیں ہوئی مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا اور میں اپنی آمدنی کے دسویں حصے کے بینہ ہی گجارہ کرنے لگا دیرے دیرے میری بچت کا آکار بڑھنے لگا اپنی بچت کو دیکھ کر میرا من للچاتا تھا کہ میں اسے خرچ کر بیاباریوں سے وہ اچھی چیزیں خرید لوں جو اونٹوں اور جہاجوں کے فینیشنز کے دیش سے آتی ہے پرنتو میں نے سمجھداری سے کام لیا اور ایسا نہیں کیا ایک سال بعد الگیمش دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹے تم نے پچھلے سال جتنا کمایا تھا کیا تم نے اس کا کم سے کم دس ہصہ اپنے لئے بچایا ہے میں نے گرف سے جواب دیا ہاں میں نے ایسا کیا ہے انہوں نے مسکرا کر کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور تم نے اس پیسے کا کیا کیا میں نے اسے اینٹ بنانے والے اجمر کو دے دیا جس نے مجھ سے کہا کہ وہ دور دیشوں کی یاترہ کرنے جا رہا ہے اور وہ ٹائر سے میرے لئے فینیشنز کے درلو رتن خرید لائے گا اس کے لوٹنے کے بعد ہم ان رتنوں کو جادہ قیمت پر بیش کر منافع کمائیں گے اور منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے وہ گرہ کر بولے ہر مرک اپنی ہی گلتی سے سیکھتا ہے پرنطو تم نے رتنوں کے بارے میں اینٹ بنانے والے پر بھروسہ کیوں کیا کیا تم برینڈ بنانے والے سے جیوتشی کی بھوش وانی پوچھتے ہو نہیں اگر تم نے جرہ بھی بھدی ہوتی تو تم اس کے لئے جیوتش کے پاس جاتے ہو تمہاری پوری بچت اب چلی گئی ہے بیٹے تم نے اپنی دولت کے پیڑ کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے پرنطو تم اسے دوبارہ بہو سکتے ہو دوبارہ کوشش کرو اور اگلی بار اگر تمہیں رتنوں کے بارے میں سلا کی جرورت ہو تو جہوری کے پاس جانا اگر تم بھیڑوں کے بارے میں سچائی جاننی ہے تو گھڑری کے پاس جانا سلا ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ مفت میں باٹتے ہیں پرنطو اس بارے میں سترک رہنے کی جرورت ہے وہی سلا مانو جو ماننے یوگی ہو جو وقت اپنی بچت کے بارے میں انوہو ہی وقت سے سلا لیتا ہے وہ غلط سلا کے قارن اپنی بچت گواں دیتا ہے اتنا کہے کر وہ چلے گئے اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کیونکہ بدماش فینشنز نے اجمیر کو رتنوں کی طرح دکھنے والے کانچ کے سستے ٹکڑے پکڑا دیئے پرندو جیسا الگیمش نے مجھ سے کہا تھا میں نے دوبارہ اپنی کمائی کا دستہ ہصہ بچایا اب میری بچت کرنے کی عادت پڑ چکی تھی اس لئے یہ کام مشکل نہیں تھا ایک سال بعد الگیمش پھر سے نقل نویسوں کے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری پچھلی ملاقات کے بعد تم نے کتنی ترقی کر لی ہے میں نے جواب دیا کہ میں نے خود کو بھکتان کیا اور اپنی آمدنی کا دستہ حصہ بچایا ہے میں نے اپنی بچت ڈھال بنانے والے اگر کو کانسہ کھریدنے کے لیے دے دی ہے وہ مجھے ہر چوتھے مہینے بیاز دیتا ہے یہ تم نے اچھا کیا پرنتو یہ بتاؤ تم اس بیاز کا کیا کرتے ہو میں اس سے بہترین جشن مناتا ہوں میں شہد بہترین شراب اور کےک کالک اٹھاتا ہوں میں نے ایک لال جیکٹ کھریدی تھی اور جلدی ہی میں سواری کرنے کے لیے ایک کھچر بھی کھریدنے والا ہوں اس پر الگیمش ہسیں تم اپنی بچت کی سنتانوں کو کھا رہے ہو پھر تم یہ امید کیسے کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کام کر سکیں گی اور پھر ان کی سنتانیں کیسے ہوں گی جو تمہارے لیے کام کر سکیں سب سے پہلے سکھوں کے گلاموں کی سینہ بناو اس کے بعد تم بنا پستہ بہترین جشن منا سکتے ہو اتنا کہہ کر وہ چلے گئے اس کے بعد میں نے انہیں دو سال بعد دیکھا بڑافے کے کارن ان کے چہرے پر جھوریاں پڑی ہوئی تھی اور ان کے کندے جھکے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا ارکاد کیا تمہیں وہ دولت مل چکی ہے جس کا تم سپنا دیکھا تھا میں نے جواب دیا اتنی تو نہیں ملی جتنی میں چاہتا تھا پرنتو میرے پاس کچھ سمپتی جمع ہو گئی ہے یہ سمپتی بیاج کماتی ہے تتھا اس کا بیاج اور بیاج کماتی ہے اور کیا تم اب بھی اینٹ بنانے والوں سے سلا لیتے ہو میں نے جواب میں کہا اینٹوں کے بارے میں وہ اچھی سلا دیتے ہیں یہ سن کر وہ بولے ارکاد تم نے میری سبق اچھی طرح سے اور انت میں تم نے یہ سیکھا کہ دھن سے کام کیسے کرا جاتا ہے تم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دھن کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اسے اپنے پاس کیسے رکھا جاتا ہے اور اس کا پریوگ کیسے کیا جاتا ہے اس لئے تم جمہداری کا پت سمالنے کے یوگے ہو چکے ہو میں اب بھوڑا ہو گیا ہوں میرا پتر ہمیشہ کھرچ کرنے کی یوزنائے بناتے رہتے ہیں اور کمانے کے بارے میں جرہ بھی نہیں سوچتے میری جائدات بہت پھیلی ہوئی ہے اور میں اسے نہیں سمال سکتا کیونکہ اب میں کیونکہ مجھ میں پربل مہتو کانکرہ تھی اور میں نے دولت سنبھلنے کے تین نیموں میں نپونتا حاصل کر لی تھی اس لئے میں نے ان کی جائدات کے لہاب کو بہت بڑھا لیا پرنام یہ ہوا کہ میرے پاس کافی ویسا آگیا اور الگیمش اس دنیا سے چلے گئے تو بنایا میں صرف اس معاملے میں خوش قسمت تھا کی ان سے ملنے سے پہلے میں نے من میں دولت مند بنانے کی اچھا تھی کیا میں نے چار سال تک اپنی آمدنے کا دسوان حصہ بچا کر یہ ثابت نہیں کیا کی مجھ میں اپنے لقشے تک پہنچنے کی لگن تھی کیا آپ اس سفل مچھواروں کو خوش قسمت کہیں گے جس نے برسوں تک مچھلیوں کی عادتوں کا عدین کیا تاکہ وہ ہر بار بدلتی ہوا کے ساتھ ان پر اپنا جال فیک سکے اوسر ایک گھمنڈی دیوتا ہے جو ان لوگوں پر سمیں برواد نہیں کرتا جو تیار نہ ہو ایک اور مطر بولا آپ میں اتنی دھرڑ اچھا شکتی تھی کہ آپ پہلے سال کی بچت ڈوبنے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہے اس معاملے میں آپ اور سادارن ہیں ارکاد نے کہا اچھا شکتی بکواس کیا تمہیں لگتا ہے کہ اچھا شکتی منوشی کو وہ بھوج شکتی اور کچھ نہیں بلکہ وہ کام کرنے کا دھر سنکلپ ہے جسے پورا کرنے کا آپ نے فیصلہ لیا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو میں اسے پورا کرتا ہوں ورنہ مجھ میں مہتبون کام کرنے کے لئے آت بشواس کیسے آئے گا اگر میں خود سے یہ کہوں شہر جانے والے پل کو پار کرتے سمیں میں سو دن تک ہر دن سڑک سے ایک کنکر اٹھا کر ندی میں ڈالوں گا تو میں ایسا ہر دن کروں گا اگر ساتھویں دن پل پار کرتے سمیں میں کنکر ڈال لوں نہ نہ بھول جاؤ گا تو میں کنکر ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مٹھی بھر کنکر اٹھا کر ندی میں ایک ساتھ ڈال دو اور اس جنجٹ کو ختم کرو نہیں میں ایسا نہیں کہوں گا جب بھی میں کسی کام کو کرنے کا فیصلہ لیتا ہوں تو میں اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہوں اس لیے میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں کہ میں کٹھن اور اور بھیواری کام شروع نہ کر سکوں کیونکہ مجھے فرصت میں رہنا اور آرام کرنا پسند ہے پھر ایک اور مطر بولا آپ کے باتیں ترکپور ہیں اور اگر یہ سچ ہے تو یہ کام بہت آسان ہے اگر سب لوگ ایسا ہی کرنے لگے تو پھر دولت اس ہاتھ سے اس ہاتھ تک کیسے پہنچے گی ارکاد نے جواب دیا جہاں بھی منوشے شرم کرتے ہیں وہاں دولت بڑھتی ہے اگر کوئی امیر آدمی ایک نیا محل بناتا ہے تو کیا اس کا دھن میں سے حصہ ملتا ہے اور جب محل بن کر تیار ہو جاتا ہے تو کیا اس کی لاغت جتنا ملیوان نہیں ہوتا ہے کیا محل بننے کا قارن اس بھومی کا ملیر نہیں بڑھ جاتا ہے اور کیا محل بننے کے قارن اس کے پاس والے بھومی کی قیمت بھی نہیں بڑھ جاتی ہے دولت جادوی طریقے سے بڑھتی ہے کوئی بھی وقتی اس کی سیما کی بھوشوانی نہیں کر سکتا ہے فینیشنز کے سمدری جہاز دوسرے دیشوں میں بیعپار سے جو دھن کما کر لاتے ہیں کیا اس دھن سے انہوں نے بیران اور سمدری تٹوں پر بڑے بڑے شہر نہیں بنا لیے ہیں ایک اور مطر نے پوچھا تو پھر آپ ہمیں امیر بننے کے لئے کیا کرنے کی سلا دیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے بہت سارے سال برواد ہو چکے ہیں ہماری جوانی چلی گئی ہے اور ہمارے پاس بچت کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے میں سلا دیتا ہوں کہ آپ الگ مش کی سمجھداری کی سے سیکھ لیں اور خود سے کہیں کہ میں جتنا کماؤں گا اس کا ایک حصہ خود رکھوں گا اس واقعے کو صبح اٹھتے سمیں دھو رہیں اسے دوپیر میں دھو رہیں اسے رات میں دھو رہیں اسے ہر دن ہر گھنٹے دھو رہیں آپ خود سے تب تک یہ کہتے رہیں جب تک کی یہ شبد آسمان میں آگ کے اکشروں کی طرح صاف نظر نہیں آنے لگے اپنے من پر اس بیچار کی مہر لگا لیں اپنے مشتقش میں اس بیچار کو بھر لیں پھر آمدنی کا جتنا حصہ ترک خرچ کم کر دیں پرنتو سب سے پہلے دسویں حصے کو الگ رکھ لیں جلدی ہی آپ خود کو ایک ایسے خزانے کے سوامی پائیں جس پر صرف آپ کا حق ہوگا اس سے آپ کو بہت سکھ ملے گا جب آپ کا خزانہ بڑھے گا تو اس سے آپ کو پریڑنا ملے جندگی اس کے بعد اپنے خزانے سے اپنے لئے کام کروانا سیکھیں اسے اپنا گلام بنائیں اس کی سنتانوں اور اس کی سنتانوں کی سنتانوں سے اپنے لئے کام کروائیں بھوشے کی آمدنی سنشت کر لیں بھوڑے لوگوں کو دیکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ کسی دن آپ کی گنتی بھی انہی لوگوں میں ہوگی اس لئے اپنے کھجانے کا نویش بہت سابدانی سے کریں تاکہ آپ اسے گوان نہ دیں بدلے میں بہت زیادہ منافع وہ دوکھے بات جل پری ہے جو اپنے مدر سنگیت سے اور سابدان وقتی کو محیط کر کے چٹانوں کی اور آکرشت کرتی ہے جہاں تک نقصان اور پشت چٹانوں سے ٹکرا کر دھوست ہو جاتا ہے اس بات کی بہت بھی کر لیں کہ اگر دیوتا آپ کو اپنے پاس بھلا لیں تو آپ کے پریوار پر آردک سنکٹ نہ آئے سمیں سمیں پر بیمے کا تھوڑا بھکتان کرنے سے ایسی سرکشت بیوستہ کرنا سمبب ہے اس لئے سمجھدار وقتی ایسے سمجھدار پورن ادیشے کے لئے دھن خرج کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے پھدیمان لوگوں سے سلا لیں دھن سمبندی کام کرنے والے لوگوں سے سلا لیں وہ آپ کو اس طرح کی گلتی سے بچا لیں گے جو میں نے اپنے دھن اور اینٹ بنانے والے اجمر کے حوالے کرتے سمجھ کی تھی کم پرنتو سرکشت لاب جو خیم دینے سے بہتر ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اس کا آنند لیں اپنی شمطہ سے زیادہ محنت نہ کریں اگر آپ آمدنی کے دستویں حصے کو آرام سے بچا سکتے ہیں تو اتنا بچا کر ہی سنتوشت رہیں اس کے علاوہ اپنی آمدنی کے حساب سے جندگی گجار ہیں بہت زیادہ کنجوس نہ بنے نہ ہی خرچ کرنے سے ڈریں جندگی بہت اچھی ہے اور جندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آنند لیا جانا چاہیے ارکات کے مطروں نے اسے دھنیوہ دے کر اسے بدالی لوٹتے سمیں کچھ مطر تو کھاموش تھے کیونکہ ان میں کلپنا شکتی نہیں تھی اور وہ ارکات کی باتوں کا پورا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے کچھ آلوشنا کر رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے امیر آدمی کو اپنی دولت کا کچھ حصہ اپنے گریب دوستوں میں بانٹ دینا چاہیے پرنتو کچھ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی وہ جانتے تھے کہ الگیمش ہر بار نویسوں کے کمرے میں لوٹا تھا کیونکہ وہ ارکات کے اندکار سے نکل کر پرکاش کی اور جاتا دیکھ رہا تھا جب ارکات کو گیان کا پرکاش ملا تو وہ ایک اوسر ایک پت جس کا انتجار کر رہا تھا کوئی بھی اس جگہ کو نہیں بھر سکتا جب تک کہ وہ اپنے گیان کو بڑھانا لیں اور اوسر کے لئے تیار نہ ہو بعد والے لوگ کئی سالوں تک ارکات سے بار بار ملنے گئے جس نے خوشی سے ان کا سواگت کیا اس نے انہیں کافی سمجدار بھری سلا دی جیسا انووی لوگ ہمیشہ خوشی خوشی کرتے ہیں اور اس کے ان کی بچت کے نویش میں مدد بھی کی تاکہ انہیں سرکشت بیاج مل سکے اور ان کا ملیدن سرکشت رہے یا وہ ایسے نووشوں میں نہ اُلج جائیں جن میں انہیں کوئی لاب نہ ہو ان لوگوں کی جنگی میں بدلاؤ کاشن اس دن آیا جب انہیں اس ستیہ کا احساس ہوا جو الگیمش تھے ارکاد نے اور ارکاد سے انہوں نے سکھا تھا اپنی آمدنی کا سب سے سمرد شہر کے روپ میں مشہور تھا جس کا خجانہ ہمیشہ بھرا رہتا تھا پرنتو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بیبیلون کی امیری کا کارن یہ تھا کہ اس کے ناغرک بدیوان تھے انہوں نے امیر بننے کا فارمولا سیکھ لیا تھا جب سمرات سارگن اپنے شطروں کو پراجت کرنے کے بعد بیبیلون لوٹے تو انہیں ایک گمبر ستیتی کا سامنا کرنا پڑا ان کے بجیر نے انہیں بتایا مہا مہیم نے سینچائی کے لئے بڑی نہریں اور پوجہ ارچنا کے لئے انچے مندر بنوائے جس بجے سے پرجاجن کئی سالوں تک سمرد رہے پرنتو اب یہ کام پورے ہو گئے تھے اس لئے جیادتر ناغرک اپنی گجر بسر نہیں کر پا رہے تھے مزدور بے روزگار ہیں بیابیریوں کی گرہی کی بہت کم ہو گئی ہے کسانوں کی فصل نہیں بک رہی ہے لوگوں کے پاس سامان خریدنے کے لئے پریاب دھن نہیں ہے راجہ نے پوچھا ہم نے نہر اور مندر بنوانے میں اتنا سارا دھن خرج کیا تھا آخر وہ دھن کہا گیا بجیر نے کہا مہاراج وہ دھن ہمارے شہر کے مٹھی ور امیر لوگوں کے پاس چلا گیا وہ دھن ہمارے ادھکانش ناغرکوں کی انگلیوں سے فصل گیا جس طرح بکری کا دھوٹ چھلنی میں سے فصل جاتا ہے کیونکہ اب دھن کی ندیاں بہنا بند ہو گئی ہے اس لئے جادہ تر لوگوں کی آمدنی بھی ختم ہو گئی ہے سمرات کچھ سمیت تک سوستے رہے پھر انہوں نے پوچھا اتنا سارا دھن مٹھی بھر لوگوں کے پاس کیسے چلا گیا وجیر نے جواب دیا کیونکہ وہ اس کا طریقہ جانتے تھے ہم سفل لوگوں کی اس کارن نندہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سفل ہونے کا طریقہ جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اچت نہیں ہوگا کی وید روپ سے کمائے دھن کو جبردستی چھین کر کم یوگی ویکتیوں میں بانٹ دیا جائے سمرات نے پوچھا سب لوگ یہ کیوں نہیں سیکھتے کی دھن اکٹا کیسے کیا جاتا ہے تاکہ میرے شہر کا ہر آدمی امیر بن جائے کیا یہ سمبھو نہیں ہے بلکل سمبھو ہے مہاراج پرنتو انہیں سکھائے گا کون پروہیت اور پجاری تو نشط روپ سے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں دھن کمانے کے بارے میں رتی بھر بھی گیان نہیں ہے سمرات نے پوچھا بجیر دولت بننے کا طریقہ ہمارے شہر میں سب سے اچھی طرح کون جانتا ہے آپ کے سوال میں ہی چھپا ہے مہاراج بیویلون میں سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے میرے قابل وجیر تم نے بہت اچھی بات کہی ارکات کے سوا اور کون ہو سکتا ہے وہ بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے اسے کل میرے سامنے پیش کرو اگلے دن سمرات نے آدیش کے دیا کی ارکات اس کے سامنے اپستیت ہو اچھے کہ تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی ہو لوگ ایسا کہتے ہیں مہا مہیم اور کوئی بھی اس کا بیرود نہیں کرتا ہے تم اتنے دولت مند کیسے بنے ان اوسروں کا لاب اٹھا کر جو ہمارے سریشت شہر کے سبھی ناغریک کے لئے اپلود ہیں تمہارے پاس شروع میں تو کچھ نہیں تھا صرف دولت کمانے کی پرول اچھا تھی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا سمرات نے آگے کہا ارکاد ہمارے شہر کی استیتی بہت ہی گمبیر ہے صرف مٹھی ور لوگ ہی دولت کمانے کا طریقہ جانتے ہیں اس لئے دھن پر ان کا ایک دنیا کا سب سے امیر شہر بن جائے اس لئے اس میں بہت سے دولت مند لوگوں کا ہونا جروری ہے اس کے لئے ہمیں سب لوگوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے مجھے بتاؤ ارکاد کیا دولت مند بننے کا کوئی رہسی یا فارمولا ہے کیا آگئی ارکاد تم نے وہی شبد بول دی جو میں سننا چاہتا تھا کیا تم اس مہان کام میں اپنا سیوگ دوگے کیا تم کچھ لوگوں کو سکھا سکھتے ہو جو آگے چل کر دوسروں کو سکھائیں جب تک ہم اپنے شہر کے ہر ناغریک کو امیر بننے کا فارمولا نہ سکھا دیں ارکاد نے سر جھکا کر کہا میں آپ کا ونمر سیوک ہوں اور آپ کے آدیش کا پالن کروں گا میرے پاس جتنا بھی گیان ہے میں اسے اپنے ساتھی ناغریک کو بہتری اور سمرات کی سنتشتی کے لئے خوشی خوشی دوں گا اگر وزیر صاحب میری ککشا کے لئے سو لوگوں کا پربند کر دیں تو میں انہیں خالی پرس کے ساتھ علاج بتاؤں گا کبھی میرا پرس بیبلون کا سب سے خالی پرس تھا پرنتو میں نے ان سات سالوں میں اسے موٹا کر دیا ہے پندرہ دن بعد سمرات کے حکم سے سو لوگ شکشن مندیر کے بڑے ہال میں اکترد ہوئے وہ ارث پرت کے آکار میں بیٹھے تھے ارکاد ایک چھوٹے چگترے کے پاس بیٹھا تھا جہاں پابیتر دیپک جل رہا تھا جس میں سے ایک عجیب اور اچھی خوشبو آ رہی تھی جب ارکاد اٹھا تو ایک ودیارتی نے اپنی پڑوسی کو کوہنی مارتے ہوئے کہا بیبلون کے سب سے امیر آدمی کو دیکھو پرنتو وہ بھی ہم لوگوں کی طرح ہی انسان ہے ارکاد نے بولنا شروع کیا ہمارے سمرات کے آگیا کاری سیوک کے روپ میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کیونکہ میں بھی کبھی دھن کی پرول اچھا رکھنے والا گریب یو وقت اور کیونکہ میں نے اپنے گیان کی بدولت پر چور دولت حاصل کی ہے اس لئے سمرات چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ گیان پردان کروں تاکہ آپ بھی دولت مند بن سکھو میری جیون یادرہ بہت گریبی میں شروع ہوئی تھی میرے پاس ایسا کوئی لاب نہیں تھا جو آپ کے یا بیبلون کے باقی ناغرگ کے پاس نہ ہو اس سمیں میرے پاس ایک بہت پرانا پرس تھا وہ ہمیشہ خالی رہتا تھا اور مجھے اس بات سے بہت چڑھ ہوتی تھی میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو خالی پرس کے سات علاج بتاؤں جو لوگ بہت دولت مند بننا چاہتے ہیں میں انہیں صلاح دیتا ہوں کہ ان علاج وں پر عمل کریں سات دنوں تک ہر دن میں آپ کو خالی پرس کے سات علاج میں سے ایک ایک علاج بتاؤں گا میری باتوں کو دھیان سے سنیں میرے سات بحث کریں آپس میں چرچہ کریں یہ سبق اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ آپ بھی اپنے پرس میں دولت کا بیج بو سکیں سب سے پہلے تو آپ کو اس گیان سے لاب اٹھا کر دولت مند بننا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ سبق دوسروں کو سکھا سکیں میں آپ کو پرس موٹا کرنے کے آسان طریقے سکھاؤں گا یہ دولت کے مندر کی پہلی سیڑھی ہے کوئی بھی آدمی باقی سیڑھی وں